السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو فرنٹوز بنانے کا طریقہ سکھائیں گے چلیں آئے اس ریسپی کو سیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے 2 پیسیز آف سلائس بیٹ لینے ہیں 1 ایک، بوائلڈ ملک، اینڈ شوگر بوائلڈ ملک لینے چلیں دوستو اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پہلے ہم نے یہ ایک انڈا لیا ہے اس کو ہم نے یہ توڑ لینا ہے اس پہ اس کے بعد ہم نے چار ٹی سپورٹ چمچ اس میں چینی کے لینے ہیں جو بوائل ہم نے ایک کیا ہوا تھا ملک کیا ہوا تھا اس کے اندر دیکھئے اور اس کو اس کے اندر ڈالنے کی اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈالا ہے کہ اس میں چینی میٹ ہو جاتی ہے بوائل میں، بوائل ملک میں ادر وائز ہم ڈائریک بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ ڈالیں گے تو اس کے جو پیسیز ہیں یہ اس کے اندر نظر آئیں گے تو اس کو پھانے کا مزہ نہیں آئے گا دوستو 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 جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم اس اگ کے اندر ڈالیں گے چھکے اور اس کے ابھی میش کر لیں گے اچھی طرح سے جی دوستو اگر ہم اس کو پھائی کریں گے یہ دیکھیں سلائز کو سب سے پہلے ہم نے آئل ڈالنا ہے کوشش کی جئے گا آئل کو کم سے کم یوز کی جئے کریں صحت کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے یہ ہارڈ پیشن کے لئے بھی یہ اچھا ہے کم آئل جتنے کم سے کم آئل یوز کی جائے گے یہ دیکھیں اس لئے سب سے پہلے ہم یہ جو ٹوس ہے اس کو لیں گے اس کے اندر ایسے ڈپ کریں گے اسے ڈپ کر کے اچھے سے ڈپ کیجئے گا اس کو اچھے سے ڈپ کر کے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے جی دوستو یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری ایک سائٹ کمپلین دولی کو ہے اب ہم دیکھیں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اس کو اسی طرح آرام سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹی اور لزیز بنے گا آپ کو بھی کھائیے گا اپنے بچوں کو بھی کھائیے گا جی دوستو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا فرینٹ ٹوس آلماسٹ ریڈی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا اور کرسپی نظر آ رہا ہے آپ کوشش کیجئے گا اس کو اپنے دوستوں بھائیوں بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ ملکے کھائیں دوستو یہ دیکھیں ہمارے فرینٹ ٹوس ریڈی ہو چکے ہیں فور ایٹنگ کے لیے میں نے اس کو بنا کے ٹرائنگل کی شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکیٹ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس دپینڈ آن یو میری اس ریسپی کو فرنڈ اینڈ فیملی میمبرز میں شیئر کریں اور آپ بھی اس کو ٹرائ کریں اور اپنے بچوں کو اس کو کھلائیں انشاءاللہ آپ میری اس ریسپی سے آپ کو کھا کے بہت ہی مزہ آئے گا اور میری اس ریسپی کو جب کھائیں تو اور میری کمنٹس میں بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس بلوک میں اوکے سلام علیکم